جس میں پرائیوٹ بزنسمن بھی آئے ہیں جس میں کمپنیز کا ہیڈ بھی آئے ہیں ٹھیک ہے تاریم چوزی صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں یہ مناظر ہمارے ناظرین اپنی ٹیلیویجن سکین پر دیکھ سکتے ہیں سعودی ولیہیت کا تیارہ اس وقت اسلام آباد کے نور خان ائرپورٹ پر لینڈ کر رہا ہے یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلیویجن سکین پر دیکھ سکتے ہیں براہ راز تم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ تیارہ اس وقت نور خان ائر بیس پر لینڈ کر رہا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد ہی سعودی ولیہیت شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان پہنچ جائیں گے جبکہ ان کا تیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور پاک فضائے کے ایف سکسٹین اور جے ایف سیونٹین تھندر تیاروں نے شاہی تیارے کو حصار میں لے لیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر اسلام آباد پہنچے تھے اور ان کا استقبال وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا تھا اس کے علاوہ جو دیگر وزراء ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں جس طرح سے کہ براہ راز مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نور خان ائر بیس سے شاہی مہمان کا تیارہ کچھ دیر کے بعد نور خان ائر بیس پہنچے گا تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ اب سے کچھ دیر قبل ہی آمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ پہنچے تھے اور اس سے قبل عمران خان بھی پہنچ چکے ہیں ان کا استقبال کریں گے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اور اب صرف شاہی مہمان کا انتظار کیا جا رہا ہے بلکل ابھی یہ جو تیارہ اس وقت ہم اپنی ٹیلیویجن سکین پر دیکھ رہے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ دور پر ہو سکتا ہے یہ سعودی والیہیت کا تیارہ ہو یا پھر ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور تیارہ لینڈ کرے تو وہ ہو تارک شعودی صاحب آپ کیا کہیں گے سلسلے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں یہی ہمیں بتایا جا رہا تھا مختلف ذرائع سے کہ ان کے ساتھ جو پاکستانی جو ائر فورس کے تیارے ہیں اس کے علاوہ بھی دو تیارے یہ ممکنہ طور پر یہ ایک ریپورٹلی بتایا گیا تھا کہ دو تیارے سیکورٹی پانٹ ہوئی سے ایک ہی جیسے سفر کر وہ مہوے پرواز رہتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے اگر یہ پہلا تیارہ جس کو ایڈوانس تیارہ بھی کہا جا سکتا ہے پروٹوکل تیارہ بھی کہا جا سکتا ہے یا تو اس تیارے میں ہوں گے یا تھوڑی در بعد دوسرا اگر دوسرا تیارہ ہے تو اس میں ہوں گے لیکن اب چند منٹ چند جو ہے وہ پانچ دس منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا چونکہ ہمارے آرمی چیف صاحب بھی وہاں پہنچ چکے ہیں پرائم نیسٹ صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے پہنچ چکے ہیں تو اب وہ لینڈنگ کا مرحلہ جو ہے وہ تو مکمل ہونے والا ہے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معاہدات کی تو ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ آج صبح سے جو کچھ کچھ جو ہے منسٹرز یا جو کمپنیز گھاڑے وہ پہنچے ہیں مثلا آج بڑی لمبی ڈیٹیل میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے وزیر طوانائی کے ساتھ عصد عمر صاحب اس میں موجود تھے اور راک دھو صاحب موجود تھے اور سعودی جو کنسنڈ منسٹرز وہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اسی طرح بورڈ آف انویسمنٹ کے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی بھی آج ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وہاں بھی جو کچھ مہادات ہونے ہیں ان کو بھی ان کا دیکھا جائے گیا بہت سے اہام مہائدے ہونے ہیں اور اہام چیزیں ڈسکس ہونی ہیں رانہ صاحب اب ذرا آپ کی طرف آوں گا ایک بار پھر آپ یہ بتائیے گا جیسے کہ وزیڈ جو ہے وہ ٹو ڈیز کا ہے ایمپیکٹ کب سے ہم دیکھیں گے اس دورے کا ایمپیکٹ اس کا یہ ہے جی کہ میں مزید ایک تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آپ اجازت دیں بلکل آپ کیا اس قبر آ رہی ہیں اور آپ ہمیں بتا دے جا رہے ہیں جو انتیس یہ کوٹس میں بتا رہا ہوں جو انتیس بزنسمن آئے ہیں ان کے وہ کیا کیا کرتے کیا ہیں وہ کن کن فیلڈز میں اپنی مہارت رکھتے ہیں ایک تو ایک صاحب ہیں وہ جو ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ انڈسٹریل ایکوپمنٹ سیلنگ اینسٹالنگ آف ایکوپمنٹ اینڈ فیکٹریز ایکوپمنٹ سو دیکھ مینز کہ یہاں پہ فیکٹریاں جو لگنی ہیں اس کے ایکوپمنٹ کے لیے جو وہ صاحب جو اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں جس کے وہ جس کے چیئرمن ہے وہ وہ جناب ایک تو وہ صاحب ہے دوسرا اے سی ڈیو اے پاور ایس اے ڈیویلپر انویسٹر کو آنر اینڈ آپریٹر آف اپ پورٹ فولیو آف پاور جنریشن پاور جنریشن کے جیسے میں نے ذکر کیا جی انرجی کا پروجیکٹ جو تین ٹینٹیٹیو لی لگنے لگنے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر ان سے ان کی مہارت ہے انویسٹمنٹ بیلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری اینڈ مارکٹنگ یہ بھی جناب ایک صاحب ہے اور اس کے علاوہ ٹریڈنگ اینڈ کانٹریکٹنگ اس کی بھی یہ صاحب ہے جو انتیس کی لسٹ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انتیس بزنسمن ہیں ان کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں جنرل ٹریڈ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف فود سٹف رائس اینڈ ہنی ہنی بہت آرہا بار بار اچھا ملٹری ایکوپمنٹ کا بھی بار بار ذکر آ رہا ہے جی کہ ملٹری ایکوپمنٹ کے بارے میں جو صاحب ہیں جو کہ ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہے سی ای او ہے فیفت ڈائیمنشن ایٹ کے اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جناب اور ایک جناب بگسٹ ہنی کمپنیز ان سعودی ارابیہ اس کے بھی آنر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جناب ایک اور صاحب ہیں جو جن کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے لیکن ان کا جو کام ہے وہ ہے بیسیکلی جو کام ہے ان کا وہ ہے جی اس سے ریلیٹڈ ان کا ایکسپیرنس ہے اس کمپنی کے مالک ہیں اور جو اور ایکس سعودی اور ایکس لیزنگ کمپنی ہے اس کے بھی صاحب ہیں اس کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل سکول سکول کا بڑا امپورٹنڈ رول ہے دیکھیں جی انسٹیٹیوشن جو یہاں پہ ڈیولپ کرنے ہیں نا جو ایکسپرٹیز ہیں جو ایکسپرٹیز جہاں پہ سعودی عربیہ میں جو ایکسپرٹیز ہیں وہاں پہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن کی ایکسپرٹیز ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں سو اگر یہاں پہ ہم ایک نئے یہاں پہ ونچر کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایکسپرٹیز اگر چاہیے ہوں گی تو وہاں پہ بھی لوگ ہیں اور ایوییشن کے بھی لوگ ہیں پیٹس منیفیکچر کے بھی لوگ ہیں اس کے بعد جناب کیٹرنگ ڈیٹس یعنی کہ خجوریں مدینے سے جو آتی ہیں وہاں کے اس کے بارے میں اس کے بھی لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہوں گے اس کے علاوہ میں ایک لمبی ڈیٹیل ہے جی انرجی سولر انرجی سیکٹر گیس انسٹالیشن آئلنڈ گیس کے بارے میں لوگ ہوں گے جو ڈیٹیل ہے ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے لے لیتے ہیں انوار حاشمی صاحب بھی موجود ہیں ان کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی انوار صاحب جس طرح سے کہ رانہ صاحب رہے ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی پیسہ لگانا چاہتے ہیں اب جو حالات ہیں معاشی حالات وہ مستحقم ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پہلے تو رانہ صاحب نے جتنی ڈیٹیل بتا دی ہے اب شہزادہ واپس بھی چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ رانہ صاحب ایک بار بار بتا رہے ہیں تو کچھ بتا رہے ہیں کہ گزاداشتوں پر دستخط ہونے ہیں اور کچھ معایدے جو ہے وہ بتا نہیں رہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جس معایدے پر دستخط ہونے ہیں باقی زیادہ آشتے ہیں وہ تین عرب ڈالر کا تیل کا معایدہ ہے جو کہ مخر یا تاخیری ادائیگی پر مبنی ہوگا یہ بقیدہ معایدہ تیپ آ جائے گا اور باقی زیادہ تر جو ہے وہ ایم او یوز سائن ہوں گے اب جہاں تک آپ کی بات ہے تو یقیناً میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کے معایدے ہیں جن کے جن کی کوارڈینیشن کے لیے جو ہے وہ پاک سعودی عرب سپریم کوارڈینیشن کانسل بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور تین پلرز کی ٹرم بھی یوز کی گئی ہے جو کہ اس کو مانیٹر کریں گے تو یہ چیز تو تیہ چدہ ہے کہ معایدے جو ہے ان پر عمل درامت یقین ہی ہوگا جس طریقے سے پورا پلان جو ہے وہ تیہ کیا گیا ہے اور اعتماد جب سعودی عرب جیسے ملک کا جہاں پہ انویسٹمنٹ سے پوری دنیا کا بڑھے گا تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقی ممالک بھی یہاں پہ انویسٹ کریں گے ہماری بات اصل ہو رہی تھی جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو سب سے بڑا پروجیک گوادر اور سی پیک کا ہے تو چینہ تو اس کو باٹر پک کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس رہداری ریسیو کرنے کے علاوہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کتنا بڑے پروجیک شروع کر دیا ہے تو کون لوگ انویسٹ کریں گے تاکہ وہ اس کی جو ہے نا ٹھوس ریزلٹ سامنے آئے تو یہ پہلا قدم سب سے بڑے ملک نے رکھ دیا اور وہ سعودی عرب ہے اب تک ہم چینی سرمایہ کاری کی بازگرش سنا کرتے تھے اب سعودی انویسٹمنٹ کی بازگرش سنا کریں گے جی جی ہمیں ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے تھی کیونکہ چینہ کی جو ہمارے ساتھ کوارڈینیشن ہے اس پر ایک لمبی بیعث ہو سکتی ہے کوسکا میں ڈائریک کتنا فیدہ اور کتنا نئی فیدہ اور چینہ کو کتنا فیدہ ہے کیونکہ جتنی پروڈکٹ ہیں پروسی سوبہ سنکیانگ جو ہے اس میں چینہ نے تین ہزار سے زیادہ انڈسٹریاں لگا دی ہیں ان کی پروڈکٹ زیادہ اس رہداری کے ذریعے پاکستان اور بیرونے ملک جائے گے جس سے آپ کی انڈسٹری پنپ نہیں پائے گی تو سعودیہ کی انویسٹمنٹ جو ہے آپ کو بہت سے فیدے دے گی جو جو دیر پا ہوں گے تو اس لیے آسف دوسری دنیا کا جو ہے مثلا امریکہ بھی رابطے کر رہا ہے دوسرے ممالک بھی چاہ رہے تھے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو آپ جب پریکٹیکلی سعودی عرب نے پارٹیسپیٹ کر دیا ہے آپ کے ساتھ آٹھ معایدے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ آپ کی انویسٹمنٹ دیگر ملک بھی جو ہے نہ صرف گوادر اور سی پیک میں کریں گے بلکہ پورے پاکستان میں کریں گے کیونکہ سعودی عرب پہلے آپ کو گفٹ کیا کرتا تھا اس دفعہ وہ معایدے اس لیے دے رہا ہے کہ 2030 ویجن جو شہزادہ یہ ولی عہد نے دیا ہے سعودی عرب میں وہ مختلف ممالک میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ صرف تیل بیچ کے نہ کھایا جائے انڈسٹری لگائی جائے سرمایہ کاری کی جائے خواتین کو ترقی میں اس نے شامل کیا ہے ٹیکنالوجی اور سند اور یہ بہت بڑا چینج ہے انوار صاحب کے خواتین کو شامل کیا گیا ہے ویجن چینج ہے سعودی ولی عہد کا انوار حاشمی تارک چوہدری اور رر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم یہ گفتگو کا ساتھ اس میں سیریس نیس اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ورکنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے پتہ ہے کہ یہاں سے پاکستان کے انڈ سے عمران خان صاحب اور دوسرے انڈ سے محمد بن سلمان صاحب اس کی جو ورکنگ ہے وہ ایم او یو سائن ہونے کے بعد ہوتی ہے نارملی اور ایگریمنٹ کی سٹیج پہ جا کے ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ اس پہ ورکنگ ابھی کراؤن پرنس یہاں پہ لینڈ نہیں ہوئے ہیں لیکن اس پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے میں ریپیٹ کروں اپنی بات کو تو یہ تو بہت پوزیٹیو بات ہے کہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے دونوں کے جانت سے اور کچھ ہی مہینوں میں کچھ مہینوں میں میں سالوں کی بات نہیں کر رہا کچھ مہینوں میں کچھ جو ایگریمنٹ ہیں ان پہ ایمپلیمنٹیشن ہو جائے گی یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہو جائے گی اور کچھ ایم او یوز جو سائن ہوں گے اس کی انہینسمنٹ ہو جائے گی اس کا ایگزامپل ایسے میں دے رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں چائنہ کے ساتھ ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے اور اس کے اندر انہینسمنٹ ہو گی تھی اس کو بڑھ گئے تھے جو بھی ایگریمنٹس تھے ان کو میں آسادی زبان میں اگر سمجھاؤں تو میرے خیال میں اس کو بڑھ گئے تھے وہ اس کی والیوم بڑھ گیا تھا میرے خیال میں یہی سمجھا سکوں گا میں لیکن انہینسمنٹ ہو گی تھی اپگریڈ ہو گی تھی یہاں پر بھی جو ایم او یوز سائن ہونے جا رہے ہیں وہ اپگریڈ ہو جائیں گے اپگریڈ کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں وہ اپگریڈ ہو جائیں گے تقریباً ایک لاکھ کے قریب یہاں پہ لوگوں کو نوکریہ ملے گی اور سپروائزی وہ جو ہے وہ گھڑی آگئی ہے اور اطلاع دارہی ہے کہ سعودی ولی اہد کا تیارہ لینڈ کر گیا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا تیارہ نور خان ائر بیس پر لینڈ کر چکا ہے مناظر آپ کی ٹیلیویجن سکین پر تھوڑی دیر میں ہی آ جائیں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد سلمان کا تیارہ نور خان ائر بیس پر لینڈ کر چکا ہے جی ہاں نور خان ائر بیس سے براہ راس آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دور پاکستان اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہی سعودی ولی اہد پاکستان کی سرزمین پر ہوں گے ہم آئے ساتھ تارک چودری موجود ہیں ان سے بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد تارک صاحب آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں جیسے کہ انتظار کیا جا رہا ہے اور وہاں پر آرمی چیف بھی موجود ہیں وزیراعظم بھی موجود ہیں اب صرف انتظار کیا جا رہا ہے سعودی ولی اہد کا اور ہم بھی بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں کافی لمبی ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے ہماری آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں دیکھیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ دو تیارے چکے متوقع تھے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا تو ایک بی ٹیپل سیون اور ایک بی ٹیپل بی ٹیپل سیون ایٹ مطلقہ تر پر بی ٹیپل سیون ایٹ جو بعد میں اترنے والا ہے یا اب اتر چکا ہے اس میں کراؤن پرنس ہوں گے وہ نہ صرف اسلام آباد کی فضائی حدود میں موجود ہے بلکہ لینڈ کر رہا ہے بلکہ الفاظ کا استعمال اگر کیا جائے کہ لینڈ کر رہا ہوگا اس وقت وہ وہ اب جو لمحہ تھا وہ تقریبا پہنچ گیا ہے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ دونوں تیارے جو ہیں مختلف اوقات میں دس پندرہ منٹ کے فرق سے اتریں گے اب ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ تیارے ایک تیارہ سے پہلے اتر چکا تھا جس کو آپ نے اترتے ہوئے لائیو دکھایا تھا اور دوسرا جو ہے وہ بھی ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ لینڈ کر رہا ہے یا لینڈ کر گیا ہے اب اس میں کوئی وقت کی جو ہے اور وہ کوئی انتار کی جو گھڑیاں تھی اب وہ مخصر ہو گئی ہیں وہ انتار کا مرحلہ گدر چکا ہے ہماری آلہ ترین قیادت ہمارے آرمی چیف صاحب ہمارے پرائمیسٹر آف پاکستان ہماری کابینہ کرکان اور سعودی سفارتکار اور دیگر اہم شخصیات جو ہیں اب ساری صاحب آرڈ بجرے ہیں اب مسروفیات کیا ہوں گی آج کے دن کیونکہ اب کتنے وقت تک مسروفیات رہیں گے اب کیا دلاتے ہیں دیکھیں مسروفیات تو ظاہر ہے پہلے سے تیہ ہویا ہیں پہلے تیہ کی گئی ہیں ظاہر ہے جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے تیارینے پونے آٹھ پجے قریبی پہنچنا ہے تو مسروفیات تو آگے کچھ حساب سے پندنا بیس منٹ آگے پیچھے ہوتی ہیں یہ جو وی وی آئی پی شخصیات ہیں ان کی مومنٹ کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا جاتا اور اگر پتا بھی ہو جنرلسٹوں کو تو ہم بھی اس کے جو پروٹوکلز ہیں اس کے ساتھ جو حساسیت جڑی ہوئی ہے اس کے پیشنرز اگزیکٹ وقت تو نہیں بتایا جاتا اس پیشنر پروگرامز ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گے وہی رہے گا ظاہر ہے جی بالکل انہوں نے پرائمس ہاؤس جانا ہے وہاں گارڈ آف آنر بھی ہے وہاں ان کی ملاقات بھی ہے وہاں جو سپریم کانسل بنی ہے اس کی ملک اس کی میٹنگ بھی ہے ان کے عزاز میں کھانا بھی ہے اور آج جو انفرمیشن ہے آج کی مصرفیات یہی ہیں اب دیکھیں جب وہ جیسے پہنچیں گے ابھی تو دو چار منٹ ان کا تیارہ جب ٹیکسی کرتا ہے اس کے بعد جب وہ اتریں گے سیرمنی جو ہوتی ہے اس تقبال کی پھر اس کے بعد گارڈ آف آنر کان دیا جائے گا نور خان ایربیس پر ہی دیا جائے گا یا پھر وزیراعظم ہاؤس میں دیا جائے گا جی وزیراعظم ہاؤس میں بھی ہوگا ہماری اطلاعات یہ ہے اور جو ایک سیرمنی ہوتی ہے ائرپورٹ پر بھی ظاہرہ دستیں موجود ہوتے ہیں وہاں بھی مہمان کو اس کے پروٹوکول کے مطابق جو آؤ وقت کرنی ہوتی ہے جو بھی سٹیٹ کے جو پروٹوکول پورے کیے جاتے ہیں دونوں اس کے بعد جو ہے اب دیکھنا یہ ہے جو اگر کہ میری اطلاع مختلف ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرائیو کر کے لائے جائے گا کچھ ابھی بھی کہہ رہے تھے سیکورٹی پرنٹو بھی سے کی ہو سکتا ہے ان کو ہیلیکاپٹر میں لائے جائے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ بائی روڈ ہی آئیں گے ابھی میں اگر کہہ دوں تو بعد میں غلط ثابت ہو جائے تو اب اتراز نہ کیجئے گا نہیں بلکہ کیونکہ رات کو شاید پی ایم ہاؤس میں ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ نہیں ہو پاتی ٹیکنیکلی میری رہے میں تو دونوں آپشن ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے نور خان ایر بیس سے کوئی پدرہ یا اٹھارہ کلومیٹر کا فاشلہ ہے تو وہ بھی پلک جبکتے جو ہے یہ قیلہ پر سیکیورٹی کے لئے انتظامات کیے گئے ہیں تاک چوہجی صاحب جسے سے ہم کل سے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے کل میں بھی کل میرے خیال میں عام تاتیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے وہاں پر اور اب اس حوالے سے مصیب بھی بات کریں گے فیل وقت دکلیں گے بریک آج کے ساتھ رہی ہے